مال پارٹیز کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ there should be a forum there should be a group of people کوئی ایک ٹیم ہو جو وہاں شگاہ الفاظ میں ان تمام بنیادی باتوں کی نشاندہ ہی کرے لیپا پوتی نہ کرے فیس سیونگ نہ کرے چیزوں کے بارے میں ایمرسن نے کہا تھا true man is a non-conformist سچا کھڑا آدمی وہ ہے جو ہاں میں ہاں نہ ملائے یہ رویہ نہ ہو کہ آپ کا سیکیٹری کہے کہ آج سردی ہے تو ڈیپٹی سیکیٹری کو کہنا ہو کہ آج شدید سردی ہے مگر سیکیٹری کہے نہیں کل سے کچھ کم ہے تو ٹیپٹی ہاں سے کل سے زیادہ تھی کافت پھر کہے مگر صبح تھند زیادہ تھی تو وہ کہیں آزر آج صبح کل سے بھی زیادہ تھندی یعنی وہ فقط اس چشم برہا ہو کہ میری پولٹیکل پارٹی کا ہیڈ پاکستان کے لان فورسنگ اتاروں کے سربراہ پاکستان کے بڑے میڈیا چینلز پاکستان کی جوڈیشیری پاکستان کے انفریلشل لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ان کے ہاں میں ہاں ملائے ہیں یہ جو دہشتگردی ہے جس کے حوالے سے ہم آج کانفرنس کر رہے ہیں پورا من سندھ پورا من پاکستان کیسے ہوگا پالیسی آپ کنٹینیو کریں گے گیارہ سو پارہ سو صدی والی اور آپ نتائج جائیں گے اکیسویں صدی میں کیسے ہوگا سترہ سو اناسی میں یو ایس نے اپنا کانسٹیٹوشن بنایا آج سے کوئی دو سو چالیس سال پہلے دو سو تیس سال پہلے آئین بنا امریکہ کا فقط سات آرٹیکل یعنی کوئی دو سو تیس دو سو چالیس سال ہوئے ہیں سات آرٹیکل ہیں ستہ اس ترامیم ہیں آخری ترامیم ان کی کوئی سو نوے یا نوے میں ہوئی ہے سات آرٹیکل ستہ اس ترامیم اٹھارہ ترامیم ہو چکی ہے اٹھارہ ترامیم کے بعد بھی ہوئی ہے پھر بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ترامیم ہونے کے لیے لوگ خواہش بن گئے ہیں تو پالیسی کس قسم کے ایڈ ہاک جیولپٹ ورلز میں یونیورسٹی بنتی ہے یہ سوچ کے بنتی ہے کہ آج اس میں ڈیڑھ سو سٹوئنٹ ہیں کل ہو سکتا ہے اس میں پچاس ہزار طلبہ ہوں اس نے اتنی بڑی زمین پہلے سے ایکوائر کر لی جائے کہ بھلے بلڈنگ چھوٹی ہو مگر آئندہ اگر پچاس ہزار طالبے لما آ جائے تو اس کا سپیس ہو آپ کی گلیوں مولیوں میں ایک سنگل سٹوری گھر میں یونیورسٹی بنتی ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے آپ کے روڈوں کی سائز دیکھیں ٹریفک پاکستان میں بڑھ رہا ہے روڈوں کی ایڈ جتنی ہے یہ پانچ فٹہ بھنگا لی ہے چاول کھاتا ہے زبان دوسری پوزدہ ہے جائل ہے کم عقل ہے ٹکا خان صاحب نے جا کے فرمایا کہ ہمیں لوگ نہیں زمین چاہیے اور آپ نے تھینکیو امریکہ کے اوٹ کے گلے میں تختیاں لٹکا کے آپ نے استقبال کیا امریکی صدر کا کہ چاول بجوا ہے آپ لوگوں نے چار دفعہ آپ امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہوئے یو ٹو پتہ نہیں یو ون کی فلائٹ ہوئی بھٹا بیر سے خروش شیف نے کہا کہ ہم مثال بنا دیں گے جو ہم پہ حملی آور اور ہمارے جاسوسی کر رہے ہیں آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے بیک ڈور کے لیے ہنڈری کسنجر پاکستان آئے یہاں سے اڑکے چائنہ گئے اور چائنہ کے ساتھ امریکہ کے تلقہ بحال کروانے میں آپ نے کرکار ادا کیا پھر سیونٹی نائن میں روس کے خلاف پاکستان کی سرزمین کو ڈالروں کا مرکز بنا دیا گیا ڈالروں کے اربوں روپے اربوں ڈالر یہاں جمع کروا کے ہم اگر اپنے حقوق اپنے واسطوں کے لیے لڑتے تو زبردست ہمیں حق پہنچنا ہم کسی کے خلاف بھی لڑیں اگر ہمیں جاریت کا سامنا دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونا اور پھر نائن الیون پہ مشرف صاحب نے اعلان کر دیا رات و رات طالبان سے ہاتھ نکال دیئے آپ پشتونوں کو یا طالبان کو یا افغانیوں کو یا کے پی کے کے لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں جو پشتونوں کے ساتھ آپ نے حشر کیا ہے ابھی پاکستان نے سوچا ہے کہ پشتونوں کے ساتھ ہشر کیا کیا ہے ان کی پیچھ تھپک ہیں وہ شریف لوگ تھے سادہ لوگ تھے جس طرح بلوچ ہے شریف سادہ لوگ اپنی بات پر قائم ڈھٹے رہنے والے لوگ ان کی پیچھ تھپک ہے ان کو کہا کہ آپ غازی ہو مجاہد ہو شہید ہو جا کے لڑو وہ لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے اچانک آپ کو مشرف صاحب پہ فیصلہ وارد دعا کہ سب سے پہلے پاکستان ہم نے آتا اب جب تم جارو تمہارا کام جا دے لال مسجد کو بنا کے تیار کر کے بیدان میں لاکھ اچانک اس پر آپ شریف سادہ نے تو اب تو ریٹیلیشن تو ہوگی آپ اسٹیٹیجیکلی گریجویلی ان کے دستے شفقت رکھتے ان کے سروں پر ان کو اگر مجھ سے غلطی بھی ہوئی ہے تو میں غلطی میں جس شخص کو میں نے آگے لڑنے کے لیے دنڈا دے کے بھیج دیا کے جا کے مارو اس کو واپس بلواؤں اسے دنڈا لوں اس کو کہوں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی پالیسی غلط تھی تمہاری اور میری اب ہم راستہ نکالتے ہیں افہا متفہمکار رہی کنسیلیشن کا تمہاری میں بھیل کرواؤں گا تمہیں بچاؤں گا تو بھی ہم کسی سے مت لڑنا یہ مولے میں لڑنے کی پالیسی غلط تھی قصور بیرا ہے آس کے آس کے ہاتھ رکھے اس کو نکالوں یا اس کو آگے چھوڑ کے میں پی جیزے بھان جاؤ تو وہ آگے نہیں لڑ سکے کہا تو مجھ پہ حملہ آور ہو گا تو ہم نے یہ جو پالیسی اختیار کی لیاکت علی خان صاحب کے دور سے یہ تعلیقے کار اختیار کیا کہ ہمیں انچہ نیچل مرسنری بن رہا ہے کنائے کے گوریلے فلمیں ہوتی تھی کنائے کے گوریلے اکریزی فلموں کے کسی زمانے میں ترجمہ کر جاتے اور وہ ترجمہ بڑا مزیدار ہو جاتا پوسٹر لگے ہو جاتے اردو میں فلم کا نام ایک ترجمہ اس کا دوسرا میکناز گول نام اس کا ترجمہ سونے کی تلاش تو وہ جو ترجمہ ہم نے کیے یہاں پہ مرسنریز بن گئے انٹرنیشنل کراہ کی گوریل یہاں لڑتا ہے بیٹو سعودی عرب میں عملہ ہے زیاؤ لکس آپ کے سربراہی میں بیٹو ٹری گولیاں مارنے کے لئے جہاد کرنا ہے جہاد اپنے مفاد کے لئے کرنا ہے ضرور کریں اللہ پاک کا حکم ہے اگر ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے بالکل کریں آپ کا حق بنتا ہے وگر امریکہ کے کہنے پر کیوں کریں گے ہم تو اس قسم کی ہمیں ہدایت دی کہ ہمارے حکم راہمان علاقت علی خان صاحب کے دور میں ہمارے مذہبی کارکنان بھی جو کارکنان سادھا لو وہ سچے لوگ ہیں آم جو سادھا کسی جی ایو پی کا ہو جی ایو آئے کا ہو جوا اسلامی کا ہو بدل سر ویدت ہے مسلمی کا آم شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے وہ تھوڑی نگیترم ہے آم کوئی نیشنلسٹ ہے وہ تھوڑی ملک دشمن ہے آم کوئی پشتون ہے آم بھلوچ سندی پجابی مواجس رائکی یہ سادھا دل لوگ ہیں ان کی پیچھے جو لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ ان کی رہنمائی کرتے کرتے اچانک ان کے ہاتھ پہ تھیار پٹھو آ دیتے چڑھ جب بیٹی بیٹا سولی پہ رام بھلا کرے گا پیچھے لگا دیتے جس طرح وہ شیف سند ہے جس طرح بال ٹھاک رہے ہیں جس طرح رسس ہے وہ ہندو جو فاشس تنظیم ہیں جو کبھی مسلمانوں کی ٹرینوں پہ حملے کرتی ہیں کبھی جا کے گجرات میں مسلمانوں کو جلاتی ہیں وہ عام جو ہندو ہے اس کو پیچھے سے وہ بڑھکا دیتے ہیں جا کے بھار کے آجو تو یہ جو پالیسی ہے اس سے جب تک ہم پیچھے نہیں ہٹے اس پالیسی کو درست نہیں کیا جو آپ لگ رہا ہے کہ ہم درست کرنے چاہ رہے ہیں مجھ ام بھری اپٹیمیسٹ اپاوٹ میں پیسیمسٹ نہیں ہوں کہ ہر معاملے کچھ نہیں ہوگا مجھ لوگ ہوتے ہیں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ کچھ نہیں ہوگا یہ کچھ نہیں ہوگا یہ کچھ نہیں ہوگا نہیں بہت کچھ ہو رہا ہے مثلا یا سندہ میں جو ایٹیز ایٹی تھری کے اور ایم ایڈی کے بعد ڈاکو پیدا کیے گئے اب وہ ڈاکو اس جاہو جلال سے موجود ہیں نہیں ہیں تو بہت سی چیز درست ہ проходی ہیں مگر بہت سی چیز درست ہونی ہیں اور پیپلز پارٹی کے دوستے ہمارے بھائی لیڈر صاحب آنے وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں لیڈرشپ ہماری لڑ رہی ہے کسے لڑ رہی ہے انتہا پسندوں سے لڑ رہی ہے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش بنانے میں سب سے زیادہ فیسلیٹڈ تو زنفکار علی بھٹو نکر کیا اس وقت یایہ خان سے مل کر بنگالیوں کی شہرک کو کاٹنا پاکستان سے اس کا رول تو زنفکار علی گھٹو اور پیپلز پارٹی نہ تاکیا ادھر تم ادھر ہم جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے یہ بیچ تو زنفکار علی بھٹو نے بھویا طالبان کس کے دور میں بنے بنظیر صاحبہ کے وفا کی وزیر تھا انٹیر کا کون کیا نام تھا ان کا بابر نصیر اللہ بابر کے دور میں طالبان کی بنیاد ڈالی گئی کوئی ایڈ پی نے یا پی ٹی آئی نے یا جماع اسلامی اور جی ایو آئی میں تو نہیں جا کے بنائے تھے اس کا بھیج ڈالا گیا ابھی بھی جو ممنوع تنظیمیں ہیں اس کو ہیدراباد کے عباس بھائی پارک میں ان کو آج سے چند ماہ پہلے تقاریم کے لیے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی جو بینڈ آؤٹفٹس ہیں وہ تو پیٹرنائز کرتے ہیں سیون میں یہ جو لوگ آپ کے شہید ہوئے یہ تو پچیسوں ہیں دھماکے میں یہ نوے کے اعداد و شمار یہ پیسٹھ لوگ تو دوائیہ نہ ہونے کی وجہ سے ایمبلنس نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کی زخموں پر اوپر سے نمک پاشی شکار پر میں لوگ مرے شہید ہوئے وہ سی ون تھرٹی جہاز کا انسار کرتے رہے قائم علی شاہ صاحب نہیں پہنچے مریضوں کو کہا گیا تھا کہ پہنچائیں گے کراچی تڑپتے رہے یہ کب آباد میں تڑپتے رہے مریض آپ کے دھر میں کہا گیا کہ بچے دائیوں کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں اس لیے مر جاتے ہیں یہ جو طریقے کار سندھ حکومت کا اور اس پہ نیکٹرہ پہ سندھ حکومت نے کیا عمل کیا ہے نیشنل ایکشن پروگرام میں سب سے کم عمل سندھ میں ہوا ہے نیکٹرہ میں تھا نیکٹرہ کے شکوں میں بیس میں سے شکوں میں تھا کہ کمیونیکیشن نیٹورک توڑا جائے گا دہشنگردوں کا کہاں توڑا گیا سندھ میں فرق وارانہ دہشنگردی کو کچھلا جائے گا ان کے ساتھ تو بلاول بھٹو صاحب اور زنداری صاحب ان کی تصامیر ہوتی ہے سندھ میں کہا گیا کرپشن اور دہشنگردی کا نیکسس توڑا جائے گا کرپشن کے لوگوں کو بچانے کے لیے انور مجید کو بچانے کے لیے نسار مرائی کو ڈاکٹر آسن کو جس کی ہاسپٹلز میں دہشنگردوں کا علاج ہوتا رہا اس کے تحفظ کے لیے تو پہلی صرف میں پیپلز پارٹی لڑتی ہے انور مجید کے گھر سے اتھیار برامد ہوتے تو پولیس کا جھوٹا چالان تو پیپلز پارٹی جا کے پیش کرواتی کہ اتھیار برامد نہیں ہوئے یہ تو پہلی صرف میں ان کے تحفظ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں جب یہاں ایم کیوں کے ٹارگٹ کلرز کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی تو اس کے تحفظ کے لیے تو رحمان ملک تھا سب سے آگے اس کو کوئی جی ایو آئی یا جماع اسلامی یا مجلس ویدت مسلمین یا این پی یا پی ٹی آئی یا نواز لیک بچا رہی تھی گیا کراچی میں ٹارگٹ کلرز کے تحفظ میں سب سے پہلے ہر اول دستہ بن کے کون بیٹھا تھا بوری بند لاشک بھیجوانے والوں کے دفاع کے لیے رحمان ملک تھے وہ تحفظ کر رہے تھے ان کا تو یہ ساری سچویشن جن لوگوں نے ڈیولپ کی ہے ان کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا ان کو کرپشن اور ٹاریڈزم کا کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھا ہے کل کی ریپورٹ ہے ان کی پرسل کی کل ریپورٹ ہوئی ہے کہ پاکستان میں کرپشن اور دہشتگردی کا گٹ جوڑ نہیں توڑا گیا تو پاکستان میں دہشتگردی خطب نہیں کرپٹ حکمران ہے وہ اتنا دلدل میں دھسا ہوا ہے کہ وہ دہشتگردی کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا جو خود کرپشن میں دھسا ہوا ہے جو خود دہشتگردی کے ہمہامی لوگوں سے کانسٹیونسیز میں مدد لیتا ہے الیکشن جیتنے کے لیے وہ ان کے خلاف کاروائی کیسے کرے گا وہ جو خود منی لانڈرن میں دہشتگردوں کو استعمال کرتا ہے جو خود سرکاری زمینوں پہ قبضوں میں دہشتگردوں کو استعمال کرتا ہے وہ دہشتگردوں کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا اس لیے کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ جالے بغیر دہشتگردی کو کچھلا نہیں جا سکتا عالمی طاقتوں کی ایجنڈا پہ چلنے سے انکار کیے بغیر آئیں میں آپ کے توسط سے کال کر رہا ہوں پاکستان کی سیویل اور ملٹری پارس ڈیٹ میٹر کو کہ آپ فیصلہ کریں کہ سی آئی اے کے ایم آئی سکس کے یورپین یونین کے پینٹاگان کے احکامات ماننے سے ہم انکار کرتے ہیں ہم آئندہ امریکہ اور برطانیہ کے ہدایتوں پہ نہیں چلیں گے ہم اپنے خطے میں اپنے مفادات کی پالسی بنائیں گے وہ پالسی افغانستان کی جانب وہ ایران کی جانب وہ انڈیا کی جانب وہ سار کنٹریز کی جانب وہ پالسی اب اپنی بنائیں گے اور انڈیا اور افغانستان مل کے آپ پہ حملی آوا ہے سی پے یا نیشنل ایکشن پروگرام یا ان کے نتائج میں پاکستان پانچ سال یا دس سال کے بعد جب بھی پاؤں پہ کھڑے ہونے کے تھوڑے سے بھی امکان پیدا ہوتے ہیں تو بھارت اور افغانستان افغانستان پپٹ بنا ہوا ہے خاد راہ کی ایک سبسیٹری بنی ہوئی ہے وہ اوپر سے کمان وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے وجہ سے انٹرنیشنل سیٹویشن کنفیوز ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کمزوری کا شکار ہے ٹرمپ جیسے شخص کی موجودگی میں اس کا فائدہ اٹھا کے بھارت اور افغانستان کی مدد سے پاکستان کو مزید ڈیسٹیبلیس کیا جائے اس پہ یہاں بسنے والے لوگ یہاں پالٹکس کرنے والی پارٹیز اس ٹکراؤں میں راہ اور خاد کے اس گھٹ جوڑ اور امریکن سی آئیے کی پیٹرنیج اس کے خلاف کوئی ایک بائیس کروڑ پاکستانیوں کا ایک ملک بن کے رییکٹ کریں گے گروہوں میں رییکٹ کریں گے نہیں بنے گا معاملہ آپ اس طفح بھی اس حالت میں بھی اپنے گروہی مفادات کو پروٹیکٹ کریں گے کہ میں سندھی ہوں میرا گاؤں فلا ہے جنگشائی ہے عیدر آباد ہے میں اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کروں گا مگر جو دھماکہ ہوگا اس میں آرمی پبلک سکول میں یا کراچی میں یا سیونڈ میں اس میں دہشت گرد ایڈنٹی فائر نہیں کرتا کہ یہ جنگشائی کا ہے یا لاور کا ہے یا فیصل آباد کا ہے یا کوئٹرا کا ہے یا بلوچ ہے یا کوئٹرا میں شہید ہونے والا پشتون ہے یا بلوچ ہے گلگت میں یا ایبٹ آباد میں مرنے والا پجابی ہے یا ہندکو ہے یا پشتون ہے وہ تفریق نہیں کرتا تو آپ کچھ سالوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے دہشت گردی کے خلاف یہ تفریق بند کریں اور یہ جو نیا آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے کیا نام اس کا رد الفساد تو فساد سے مراد اگر اکراستی بورڈ دہشت گردی ہے تمام دہشت گرد تمام فساد پھیلانے والے پسندیدہ بھی غیر پسندیدہ بھی بازی میں ہمارے دوست بھی اور محال کے ہمارے دشمن بھی اگر رد الفساد میں اکراستی بورڈ تمام دہشت گرد ٹارگیٹ ہے وہ مذہبی صرف دہشت گرد نہیں لسانی دہشت گرد فرکے واریت والے دہشت گرد دہشت گرد داڑی والا ہو یا کلین شے ہو بدرسے میں پڑا ہو یا کسی کانونٹ میں اور انگریزی سکول میں اگر وہ دہشت گرد پہنٹ پہنتا ہو یا وہ شلوار کمیز پہنتا ہو بغیر کسی تفریق کے اکراستی بورڈ تمام دہشت گردوں کے تمام فسادیوں کے خلاف کاروائی ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے جائے گا مگر اس دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں پولیٹیکل ایکٹویس نشانہ نہیں بننے چاہیے کہ جو سیاسی اختلاف کرے حکمران پارٹی سے یا کسی مکتبہ فکر سے اس سیاسی کارکن کو آپ رد الفساد میں اس کو رگڑ دیں اور دہشت گردوں کو پکڑ نے کے بجائے عام سیاسی کارکنان کو پکڑیں جو آپ کے سیاسی نکتہ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں اس طرح کریں گے تو پوری پاکستانی بائیس کروڑ عوام کی بدد حاصل نہیں ہو سکے وہ سمجھیں گے کہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اس لیے آپ ایکراسٹی پورڈ بلکل شفاف طور پر دہشت گردوں کے خلاف میدان میں اتریں پاکستان کی عدلیہ اپنا کردار ادا کریں اور پرابنشل گورنمنٹس کی جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے آپ اپنے کرمنل جسٹس سسنٹ کو بہتر بنائیں دہشت گردوں کو رینجرز اور لان فورسے گتارے پکڑ کے حوالے کرتے ہیں اور پولیس چالان میں سے ان کے نام نکال دیتی ہے عدالتوں میں اس کو بیل مل جاتی ہے تو جب آپ کے لان فورسے گتارے آپ کی رینجرز آپ کی فوج آپ کی پولیس آپ کے کانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کو ثبوتوں اور ہتھیاروں کے ساتھ پکڑ کے حوالے کرتے ہیں تو پرابنشل پرابنشل پرابنشن ڈپارٹمنٹ ان کا تحفظ کر دی ہے تو اس کو یقینی بنائے جائے کہ دہشت گرد اپنی سزار کو پہنچے پاکستانی عدالتیں بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں شکریہ